پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سرگرم، انسانی حقوق اور طلبہ تنظیم کی قیادت بیرون ملک منتقل ہو گئی ہے یہ قیادت یہاں مظاہروں اور بھوک ہرطالوں کے علاوہ اعتجاجی مارچوں میں متحرک رہی ہے اب وہ بیرون ملک کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ انہیں پاکستان میں کامیابی نہیں ملی کراچی سے ریا سحیل کی ریپورٹ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے لاوائکین کی تنظیم وائز فار بلوچ میسنگ پرسنس کے رہنمہ عبدالقادیر بلوچ اور فرزانہ مجید پاکستان کے کئی شہروں میں بھوک ہرطالیں اور لانگ مارچ کرنے کے بعد اس وقت امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں موجود ہیں جہاں انہوں نے نیو یارک تک لانگ مارچ کے لیے اسٹیل ڈپارٹمنٹ کو درخواست دی ہے عبدالقادیر بلوچ کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کانگریز کے ارکان سفارتکاروں انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی میڈیا کو بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں اپنا موقف پیش کرنے آئے ہیں اس لیے ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم خود جا کے ان سے ملیں اور ان کو ساری تقسیمات بتائیں اور جو ہمارے لاپتہ افراد ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کی مسخصہ در ناشر بھی جاری ہیں اس وقت بلوچستان میں چھپا چھپا بلوچستان کے گلی گلی سڑے کچھو خون رالی دیں اور اس وقت بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے صحیح اٹھو کیا تنپون کو ہم بتائیں اور ان کو آئی میں دکھائیں کہ آپ لوگ پاٹسستان کی خاتے خواہ طرف داری کر رہے ہیں اور اصل میں پاٹسستان ہمارے ساتھ مر ظلم کر رہا ہے بلوچستان میں بلوچوں کے ساتھ یا سنڈیوں کے ساتھ بلوچستان میں گزشتہ کئی سالوں سے فورسز کا آپریشن اور آزادی پسندوں کی چھپا مار کاروائیاں جاری ہیں اس دوران انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں کی بھی خبریں سامنے آتی رہی ہیں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کا دعویٰ ہے کہ دوہزہ پندرہ کے دوران صوبے بھر سے مزید چار سو ترسٹھ افراد جبری طور پر لاپتہ کیے گئے اور ایک سو ستاوند بلوچ افراد کی مسک شدہ لاشی برامت ہوئی تا بلوچستان کے محکمہ داخلہ کا تاویہ ہے کہ بنجوی طور پر ایک سو انتیس افراد کی تشلید شدہ لاشیں برامت ہوئی جن میں سے چالیس بلوچ تھے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی رہنمہ فرزانہ مجید بلوچ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں اب بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو لاپتہ کیا جارہا ہے ہمیں جو وہاں کے پاکستان کے داروں نے کبھی سننے کی کوشش نہیں کی اور ہم نے کی کسی ہو ہاں کے در kişی کوشش کی نہیں کی ہم توانسانیات کے داروں نے کبھی قوشش کی رہی کبھی بات ہے ہم نے انسانی ہے اور ہم بھی اکوک کے حانے ہم کو خود جو ریا 텍 rasہ کیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل شرطہ پر بہت زیادہ متارک ہو جائے عبدالقادر بلوچ اور فرزانہ مجید کے علاوہ بلوچستان میں طلبہ سیاست کی سررم کردار کریمہ بلوچ بھی کنیڈا منتقل ہو چکی ہیں اس سے قبل بی ایسو آزاد کی مرکزی کانسل کے رکن لطیر جہور پاکستان سے نکل چکے تھے اور انہوں نے بی ایسو آزاد کے چیئرمن زاہد بلوچ کی بازیابی کے لیے تادم مرک بھوکھرتال کی تھی کیا بی ایسو آزاد کی چیئر پرسن کریمہ بلوچ زندگی بچانے کے لیے باہر منتقل ہوئی ہیں یہ سوال میں نے انہی سے کیا جو کچھ میرے دوستوں کے ساتھ ہوا جو کچھ رضا جہنگیر کے ساتھ ہوا زاہد کے ساتھ ہوا کمبر شاکر کے ساتھ ہوا یا میرے ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوا یا بلوچ جو تحریک کے جہتکار ہیں یا عام بلوچی ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا وہاں پہ میں یہاں پر اپنی جان بچانے کی نیت سے نہیں پاکستان سے بلکہ میں پاکستان بلوچستان میں کیا کر رہا ہے اس لیے یہاں پر آئی ہوں میں اجتماعی قبروں کی گواہ ہوں کہ میرے زمین سے اجتماعی قبریں برامد ہو رہی ہیں میرے نوجوانوں کی لاشوں سے بری پڑی ہیں فوقتے جبکہ دنیا ہمیں سننے وہاں پر نہیں آتی تو ہم دنیا کو سنانے اس کے پاس چاہیں بلوچ انسانی حقوق و طلبہ تنظیموں کی نگاہیں امریکہ پر ہیں اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب پاکستان چین رہداری پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے کریمہ بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان چین رہداری سے بلوچستان کو ترقی دینے کے نام پر گمراہ کر رہا ہے دوہزار چار سو کلومیٹر کا جو کوریڈور ہے اس علاقے کی جو آبادی ہے جہاں سے کوریڈور گزرتی ہے بلوچستان کے زمین کے جسے سے پر سے اس آبادی کو وہاں سے درپدر کیا گیا ہے گوادر اور اس کے گرد نوا کے علاقوں میں پچیس ملین کی آبادکاری وہاں پر وہ کر رہے ہیں بلوچستان کے آبادی آٹھ ملین ہے اور آپ بھی اندازہ لگائیں اس بات کا کہ پچیس ملین کی جو آبادکار باہر سے آئیں گے اس میں سے آٹھ ملین کی آبادی کا کیا ہوگا وہ کہاں رہ جائے گی ان سے بلوچ کوم کو وہاں پر اقلیت میں تبدیل کرنے کہ جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں ہم اس سب پر دنیا سے بات کریں گے بلوچستان حکومت بیرون ملک مقیم آزادی پسند بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات میں مصروف ہے جن میں بلوچ ریپپلیکن پارٹی کے سربراہ برامدنگ بکٹی نے لچک کا بھی مظاہرہ کیا تھا گزشتہ سال بلوچستان کے مزراء نے نوی یارک میں ریلی کا بھی انعقاد کیا صحافی اور تزیانگار ملک سراج کا کہنا ہے کہ پاکستان حکومت بیرون ملک یہ تاثر دینے کی کوشش کر دی ہے کہ بلوچستان اس کا اندولینی معاملہ ہے اور حالات بلکل ٹھیک ہیں بلوچستان تیشو پر یو ایس گاورمنٹ اس سے تک نہیں جا ستا پاکستان گاورمنٹ کو ناراز کریں اب لیکن جو جو لوگوں نے سپورٹ کی ہے جو کانگرس میں نے ان سب کا تعلق ریپپلیکن پارٹی سے ہے جہاں سے پریزن لگواما کی پارٹی دیموکرٹک پارٹی سے تعلق ہے وہاں سے ان کی پارٹی سے کوئی بھی نے اوورٹی بلوچستان میں ہماریچ تیشو پر نہیں بہت آرہا بھی تک لیکن اس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب اسامہ بن لازم پاکستان سے برامت ہو رہے تو اس کے گسے میں آکے انہوں نے پاکستان کو امبرس کرنے کی خاطر بلوچستان کا ایشو ہائلائٹ کیا میرا نہیں خیال کہ ان کو بلوچوں سے اتنی مخوبت تھی کہ وہ بلوچوں ان کی خاطری اس ایشو پر انہوں نے کانگریشن ہیئرنگ منتقیت کی تھی اس سے قبل بھی سیاسی سماجی کارکن اور سابق ارکان اسیملی بیرون ملک پناہ لے چکے ہیں جو مسافی ملک سراج بھی شامل ہیں بیرون ملک مکم کیا یہ لوگ کوئی سرورم کردار ادا کر سکتے ہیں یہ سوال میں نے ملک سراج سے کیا جو لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں وہ عموماً یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو پارکنان یو ایس میں ہیں جو یورپ میں ہیں وہ کوئی سرکت ایکٹیو نہیں ہیں ان کو مزید کام کرنے کے ضرورت ہے لیکن وہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی لیمیتیشنز کو نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ لوگوں کے روزگار کے مسئلے ہوتے ہیں ریائش کے مسئلے ہوتے ہیں تو جب یہاں شیفت ہو جاتے ہیں دیکھے دسٹریکٹڈ روزگار کی طرح میں نکل جاتے ہیں پاکستان میں تو برا شوشہ کیا جاتا ہے کہ ان کو بیرونی فنڈنگ مل کیا ہے یا بیرونی گارورمنٹ سپورٹ کرتے ہیں لیکن اچھی کتر اس طرح نہیں ہے یاد ہے کہ بلوچستان میں کارکنوں کی جبری گمشدگی اور تشد شدہ لاشوک کی برامدگی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے سابق وزیرعالہ ڈاکٹر مالک نے اطراف کیا تھا کہ وہ اس رسلے کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جبکہ موجودہ وزیرعالہ سناؤلہ زہری نے ایسا کوئی ارادہ ہی ظاہر نہیں کیا ریسویل بی بی چی کراچی